السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سورہ النحل کی آیت نمبر ایٹی فور سے لے کے ایٹی نائن تک پڑھیں گے میں آیت پڑھوں گا اس کا ترجمہ کروں گا اور پھر اس کی تفسیر کروں گا قرآن کھول لیجئے اور غور سے سنیے انشاءاللہ مستقبل میں میں ٹیکنالوجی کا یوز کر کے سوفیر یوز کر کے آیات بھی انشاءاللہ ڈالوں گا اللہ تعالی رستے کھولے ہمارے اعوذ باللہ من الشیطان الرعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّتٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْزَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ترجمہ اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا یہاں پر گواہ کھڑا کریں گے کا مطلب ہے کہ ہر پیغمبر جو ہے ایک گواہ کی حصیت سے کھڑا کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا کیونکہ دنیا میں انسان کو موقع دے دیا گیا ٹائم دے دیا گیا یہ دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے اور پھر اس کے بعد آخرت جو ہے اس میں کسی کو کوئی موقع نہیں دیا جائے گا کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا اور وہ کیونکہ دار الجزا ہے اور جب یہ ظالم عذاب دیکھ لیں گے پھر نہ تو ان سے ہلکہ کیا جائے گا اور نہ وہ ڈھیل دیے جائیں گے یہاں پر ہلکہ کیا جائے کا مطلب ہے کہ جو عذاب ہو رہا ہوگا ان کو اس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا مسلسل ہوگا بلا توقف اور جو ہے نہ ڈھیل دیے جائے کا مطلب ہے کہ ان کو لگاموں اور زنجیروں سے کھینچ کر ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور توبہ کا موقع نہیں دیا جائے گا اللہم لا تجعلنا منہم وَإِذَا لَا الَّذِينَ اشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَا أُولَاءِ شُرَكَاءُنَا اللَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْ إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَازِبُونَ ترجمہ اور جب مشرقین اپنے شریکوں کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے پس وہ انہیں جواب دیں گے کہ تم بالکل ہی جھوٹے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن یہ جو مشرقین لوگ ہیں یہ کہیں گے اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ ہم ان کی عبادت کرتے تھے تو وہ جو بت ہوتے جو شجر تھے جو قبروں کی یہ جو ہے ان سے پکار ان کو پکارتے تھے وہ سب چیزیں وہ سب لوگ انکار کر دیں گے کیونکہ وہ بے خبر تھے اس میں وہ بھی انکلوڈ ہو جاتا ہے اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو فوج شدہ لوگ ہوتے ہیں اور ان لوگ قبروں پہ جا کے ان سے مانگتے ہیں بڑی عقیدت سے مانگتے ہیں اور اسی طرح جیسے اللہ سے مانگنا ہوتا ہے تو اس وقت وہ لوگ انکار کرتے ہیں کہ مکمل کے ہم تو بے خبر تھے ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ ہماری عبادت کرتے تھے وَأَلْقَوِّلَ اللَّهِ يَوْمَ اِذِنِ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْطَرُونَ ترجمہ اس دن وہ سب آجز ہو کر اللہ کے سامنے آتعات کا اقرار پیش کریں گے اور جو بہتان بازی کیا کرتے تھے وہ سب ان سے گم ہو جائے گی اللہزین کفروا وسدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانو يفسدون ترجمہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھاتے جائیں گے یہ بدلہ ہوگا ان کی فتنہ پردازیوں کا اللہ کی راہ سے روکا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو گمراہ تھے یہ گمراہ ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کا کی گمراہی کا بھی سبب بنے اس لئے ان لوگوں کو اس قسم کا عذاب دیا جائے گا کہ جو عذاب اور عذاب بڑھتا جائے گا ان کے لئے اللہم اللہ تجال نامنہ ویوم نبعث في كل امة شہیدا عليهم من انفسهم وجئنا بک شہیدا على هؤلاء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ترجمہ اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان کے مقابلے پر گواہ کھڑا کریں گے اور تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے مطلب یہ ہے کہ یعنی ہر نبی اپنی امت پر گواہی دے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لوگ انبیاء کی بابت گواہی دیں گے کہ یہ سچے ہیں انہوں نے یقیناً تیرا پیغام پہنچا دیا تھا یعنی ہر پیغمبر جو ہے گواہی دے گا کہ ہم نے تو اپنا میسج تیرا پہنچا دیا تھا میسج پیغام اور ہم اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے مطلب یہ ہے کہ کتاب سے مراد اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات احادیث ہیں اپنی احادیث کو بھی اللہ کے رسول نے کتاب اللہ قرار دیا ہے جیسا کہ قصہ عصیف وغیرہ میں ہے ماضی اور مستقبل کی وہ خبریں جن کا علم ضروری اور مفید ہے اسی طرح حرام و حلال کی تفصیلات اور وہ باتیں جن کے دین و دنیا اور معاش و معاد کے معاملات میں انسان محتاج ہیں قرآن و حدیث دونوں میں یہ سب چیزیں واضح کر دی گئی ہیں آج کا سبق ہم یہی تک پڑھیں گے اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچائے اور نیکوں کاروں میں سے کرے اور جو ہم نے پڑا اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ